سباتھو چھاونی اسپتال میں منگلوار کو کری بیس ورشوں بعد کلکاریاں گونجی ہیں چھاونی اسپتال کے کاریرد چکستک ڈاکٹر منو وہ ان کے سہیوگیوں نے سفل پرسف کروایا ہے اور وہی بھی تب جب نہ تو اسپتال میں لیبر روم کی سویدہ اپلبد ہے اور نہ ہی آوشک اپکرن سفل پرسف کروانے کے بعد سباتھو ہی نہیں بلکہ آس پاس کے کشیتروں میں ڈاکٹر منو وہ ان کی ٹیم کی پرشنسہ ہو رہی ہے جانکاری کے انسار سباتھو کے ساتھ لگتے گدو گاؤں کی گروتی رینہ اسپتال پہنچی اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے ریفر نہیں کیا جا سکتا تھا ایسے میں ڈاکٹر منو نے چھاونی اسپتال میں ڈیلیویری کرنے کا فیصلہ کیا اور سفل پرسف کروایا رینہ نے اڑائی کلو کے سوست بچے کو جنم دیا ہے وہ ایسی ستیتی میں تھی جس میں اس کو آگے ریفر کرنا بہتی مشکل تھا نممکن تھا حالانکہ چھاونی اسپتال سباتھو میں لیبر روم اپلند نہیں ہے پھر بھی ہمارے سٹاف نے اپنے نکونتہ کے ساتھ لیبر کو انجام تک پہنچایا اور سرکشی لیبر کروائے جس کے اوپرائے دچہ بچہ دونوں بلکل سرکشی تھے اور یہاں پہ راستری داخلے کی صورتہ نہ ہونے کے قارن دونوں کو اندیسٹک ہوسپیٹل سولن میں ریپر کر دیا گیا اندر اوبزرویشن رکھنے دیوے ہماجل ویب ٹی وی کے لیے سباتھو سے کپل گپتا کی ریپورٹ